اسปام ایکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ایک ساتھی ڈیا ہے ایک چلی، تقریبا ہر روز دن کے چھے گھنٹیں میں سنگپور میں ہوں toca Action ضرورت مند انسان ہو کہ میں اس کی کوئی محلپ کر سکتا ہوں ہر ایک کی ہلپ تو میں کر نہیں سکتا تو دن کے مجھ کو کتے مسجد آتے ہیں سے اپراکسیمٹلی ونہنڈرد مسجد آتے ہیں میرے اپنے آفس کے مسجد میں نہیں پڑھت پاتا ہوں اگر آپ میرے آفس والوں کو جانتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ وہ بیچاری ایمیل کر کے بھول جاتے ہیں مسجد کر کے بھول جاتے ہیں اور میں کو جواب نہیں دے پاتا میرے پاس دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور اس چوبیس گھنٹوں کے اندر لوگ مجھے انباکس کر دیتے ہیں اور اب اس میسیج کے اندر میں جواب نہیں دے سکتا ہوں تو میں نے ایک پروٹیکل بنایا ہے ایک طریقہ بنایا ہے کہ اگر آپ کو میرے ساتھ بات کرنی ہے تو میں آپ کو آدھا گھنٹہ ڈیڈیکیرڈ لی سکائیٹ کیوپر دوں گا اور یا پرسنلی دے سکوں گا تو پرسنلی دوں گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریحان ڈاٹ کام سلیش ڈاٹ پر جائیں وہاں پر طریقہ لکھا ہوئے آپ اس کو فالو کریں اس طریقہ فالو کرنے کے بعد اگر آپ اپنا ٹائم اس پر لگائیں گے تو اگر آپ اس پر ٹائم نہیں لگانا چاہتے تو فیس بک پر دو بلین اور لوگ ہیں آپ ان سے کانٹیک کریں وہ آپ کی ہلپ کر دیں گے میں نے اپنے ٹائم کو لیمیٹڈ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے طریقے کو فالو کرنا چاہتے ہیں جب آپ کسی انیورسٹی جاتے ہیں تو آپ سے کچھ چیزیں مانگتے ہیں کچھ کاغذات مانگتے ہیں جب آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں کچھ کاغذات مانگتے ہیں اسی طریقے سے میں آپ سے آپ کا ٹائمzinhoز رہا ہے اگر آپ سیکھنے کو تیار آپ میرے پاس کیوں آتے ہیں زیادہ تر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہیلپ کر دیجے گائیڈ کر دیجے ہیلپ کر دیجے گائیڈ کر دیجے اور ہر انسان امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن میں ایک انسان ہوں اور ان باکس میں اپنا آفیس کے کسی آدمی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا ہے اسے پرائیوٹ پلیس ہر قسم کے میسیجز آتے ہیں اب سونج بھی نہیں لکھتے کس قسم کے میسیجز آتے ہیں تو اب میں اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اپنے اوپر جبر کر کے ان کو میں میسیجز بھیجتا ہوں کہ یار یہ کام کر لو اور ہر ہفتے فیس بک بھی لگاتا ہوں یہی کام کر لو اس کے بعد میں حاضر ہوں گا جب سے میں نے موہی فین دیکھئے اب تو مجھے اور خوف آنے لگا ہے کہ کسی بھی کا دل نہیں دکھانا چاہیے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں اپنا فیس بک کو بند کرنا اور اپنا جو پیج ہے اس کو چلاتا رہا ہوں اور اس کے اوپر انبکس کا آپشن ہی نہیں ہے اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ میں نے ای میل چلانا چھوڑ دی ہے میں فون نہیں اٹھاتا ہوں میں صرف صرف فیس بک پر میسیجز دیکھتا ہوں وہ بھی چلے جائیں تو ہوگا یہی کہ میں ایگریویٹ ہوتے 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 میں بھی انسان ہوں نا کوئی جانور نہیں ہوں کوئی مشین نہیں ہوں رات کے دو بجرے اور ابھی میں جاؤں گا تھوڑے دیر میں فلائٹ بھی ہے تو میں اپنے تین پوری کوشش کرتا ہوں اور اس کے باوجود اگر لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ میں کوئی آسمانی مخلوق ہوں اور میں سب کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے جن لوگوں کو بہت تکلیف ہے میرے اس قسم کے میسیج کرنے سے تو اگین ان سے گزارش ہے کہ پلیز مجھے میسیج نہ کریں اور اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کریں اور بنیان میں بہت سارے ٹیچرز ہیں کوئی بھی ٹیچر کو سیلیکٹ کریں اور اس کے ساتھ جا کے آپ سیکھ لیں میں اپنے آپ کو پھر آخری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں اس کے علاوہ آپ کسی سے ہیلپ نہیں کر سکتا ہے جب تک آپ یہ والا کام جو میں نے طریقہ بنایا ہے اس کو فال نہ کریں یا اگر آپ کو بہت تکلیف ہے تو آپ میرے آفس سے کانٹاک کریں اور میری کنسلٹنسی کی فیس میں نے رکھی ہوئی ہے وہ آپ پہ کریں اور وہ ٹائم آپ خرید سکتے ہیں میرے بھی پیٹ لگا ہوا ہے میرے بھی بچے ہیں میرے بھی گھر سے لانا ہوتا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ ٹائم وہاں پہ کی جگہ ٹائم خرید سکتے ہیں اور اگر آپ میں سیلیکٹ کروں گا اگر آپ کو میں کنسلٹ کر سکتا ہوں گا تو ہل بھی ہاپی ٹی کنسلٹ ہوں تو دیتس آل ای وانڈی ٹو سیئے اب اگر کسی کو بری لگتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اور کچھ کرنے ہی سکتا ہوں کسی کے پاس اور کوئی ترکیب ہو ویڈیو بنانے کے مسئلے دیئے کسی کے پاس کو سیجیشن ہو کہ میں اس مسئلے کا کیا حل نکالوں سوائے اس کے کہ میں بھی بہت سارے لوگوں کی طرح فیس بک کو بند کر دوں اور کہوں کہ میں نہیں چلاتا I don't want to listen اور میں جواب ہی نہ دوں that's another professional way ہم سب میسج کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو کوئی جواب نہیں آتا ہے maybe I should do the same or maybe that 10 people will be happier so let me know what I should do let me know اسلام علیکم